اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ انزمام خان دوستو آج بارش آئی ہوئے ہے میں بارش میں انجوائی بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی فرمیشن پر ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کیونکہ ختیجہ نام پر مجھے کافی بار میسج ہے کہ بھی ختیجہ نام پر ویڈیو بنے تو میں کچھ مصروفت کی بنا پر کچھ لیٹ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا آج موسم میں انجوائی بھی کرتے ہیں اور ویڈیو بھی بناتے ہیں اور جب بھی کبھی بھی بارش ہے اور بارش میں میں نہ بھی گوئی تو ہوئی نہیں سکتا چاہے وہ سردیاں ہوں چاہے وہ گرمیاں ہوں میں بارش میں ضرور ہی بھیگتا ہوں یہ مجھے بہت ہی مزا آتا ہے کیونکہ بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں دوستو بہت ہی حسین موسم ہے حسین و جمیل موسم ہے اور مزید کی بات یہ کہ کافی عرصہ ہو گیا بلکہ عرصہ دراز ہو گیا بارش نہیں آئی تھی بارش نانی کی وجہ سے یہاں خوشک سالی ہو گئی تھی چولستان میں کیونکہ وہ بھی میں بھولپور سے ہوں تو وہ بھی بھولپور میں ہے چولستان تو جنروں کو بھی بڑا مسیل کا سامنا تھا اس قلعہ جو وہاں کے باسی ہیں ان کو بھی بڑی مسیل سے گزرنا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہمیں بارشی اشع ضرور تھی اور فصلیں یہ بھی پانی مانگ رہی تھی اللہ کی طرف سے رحمت مانگ رہی تھی تو بہت ہی حسین موسم ہو گیا ہے جو گرمی کا زور تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں جی ختیجہ کے نام پر ختیجہ ہے کون بھئی دوستو ختیجہ جو ہے اس کا مطلب کیا ختیجہ جو ہے نا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کا نام ہے ان کی پہلی جو بیوی تھی ان کا نام ختیجہ تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اس وقت پچیس سال کی تھی جبکہ حضرت ختیجہ کی عمر تیس وقت چالیس سال کی تھی یہ ایک تاجر تھی امیر تھی تو اس جو ختیجہ تھی حضرت ختیجہ بلکہ میں یوں کہوں گا امی ختیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں یعنی جو بیوی ہیں وہ ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں تو امی جو ختیجہ ہیں وہ تاجر تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی وجہ سے جب انہوں نے اپنا کافلہ بھیجا تجارت کے لئے تو وہ بہت سا منافع لے کر رہے ہیں تو پھر کیونکہ دوسرے بھی علاقوں والے تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے تو پھر ان کے دل میں تھوڑی سی محبت جا گی تو انہوں نے پھر شادی کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشرق طلب چاہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں تو پھر جانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے کی فرمیش پر شادی کر لیتی تو بہرحال اس طرح دوستو یہ جو آپ کپاس دیکھ رہے ہیں یہ کپاس یہ کچھ دن پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی یہ وہی کپاس ہے یہ میری کپاس ہے الحمدللہ اچھی کپاس ہے میری خیال سے فیلاغ تو اچھی جاری ہے آپ ہی مجھے بتائے گا یہ کپاس کیسی ہے دہاز سے ہمارا بیلونگ ہے فصلیں بھی کاش کرتے ہیں اچھا میں دکان پہ بھی جا رہا ہوں تو میں نسل جائے دکھ اب دیکھیں دو سے تین کام ایک ٹرائم کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جی میں ویڈیو بنا رہا ہوں دوسرے میں پر میں موسم انجویہ کر رہا ہوں تیسرے میں پر میں دکان پہ بھی جا رہا ہوں کیا ہی بات ہے اچھا جی جو ختیجہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہو گیا جبھی آپس علیہ وسلم کی جو بیوی ہے اسی نام سے اس نام کو تشبیح دی جاتی ہے اچھا جی ختیجہ جو نام ہے یہ کس زبان سے لیا گیا دوسرے ختیجہ جو نام ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ عربی زبان سے لیا گیا ہے ختیجہ ختیجہ جو نام ہے یہ لڑکیوں کے ناموں کے لئے استعمال کرتے ہیں مسلمان لوگ اپنی بیٹوں کا نام ختیجہ رہتے ہیں اچھا جی بات کرتے ہیں کہ ختیجہ نام کس سال ویلہ رہا دوستو ختیجہ جو نام ہے یہ دوہزار پندرہ اور سولہ میں زیادہ رکھا گیا موجودہ ڈیٹا کی حساب سے دوہزار اگر چار سے دوہزار اکیس کی بات کے لئے ان سترہ سالوں میں جو سال ختیجہ نام کو لے کر ویلہ رہا وہ سال دوہزار پندرہ اور سولہ اس سال کافی تیزی دیکھیں گے کہ کافی والے دین اس نام کو پسند کیا اس نام کو رکھا اب میں آپ کا بتاتا ہوں کہ بھی یہ کینٹ اوف 5 کنٹیز میں زیادہ رکھا جاتا ہے زیادہ پسند کی جاتا ہے ترجیہ دی جاتی ہے دو دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دوسرا جو اوورال پورا ویو ہے وہ بھی دکھا ہوں تو اس لئے میں آپ دوسرا بیگ کیمرہ آن کر رہا ہوں تو اس کے لئے بیگ کیمرہ میں یہ میری موسم جو ہمارا گاؤں کا موسم ہے وہ دیکھیں اور پیچھے سے میں آپ کو خدیجہ کی بری ڈیٹیل بتاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میرا ہاتھ تھاگیا ہے بازو میرا تھاگیا ہے میرا بازو کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے آرام دو اس وجہ سے آپ پھلال جو باہر کا ویو ہے وہ دیکھیں پیچھے سے میں آپ کو خدیجہ کی ڈیٹیل لیتا ہوں پھر دوبارہ آپ کے لیے میں حاضر رہتا ہوں اوپن سکرین پر دیکھیں آپ یہ جو اوورال جو ویو ہے موسم دیکھیں کتنا حسین و جمیل موسم ہے اب دیکھیں پرندے بھی جائے رہے ہیں گھوم رہے ہیں فصل پہ دیکھیں کتنی حسین و جمیل ہو گئی ہے صفائی ہو گئی ہے مٹی وغیرہ دل گئی ہے بڑا ہی اچھا موسم ہو گئی ہے پھر گرمیوں کے بارش بزای جانتا ہے کیونکہ گرمیوں میں جب بارش ہے تو موسم حسین ہو جاتا ہے گرمی کا جو توڑ ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے زہر ٹوڑ جاتا ہے جو سردی میں آتے ہیں سردی بڑھ جاتی ہے پھر ہواں زیادہ پرشان ہوتے ہیں بہرحال جانا ویڈیو کو زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی پھر آپ لوگ بور ہو جائیں گے بھی آپ نے بڑی لمبی ویڈیو بنا دی ہے تو دوستو میں آپ کو خاتیجہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے لگا تھا دوستو میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ خاتیجہ کینٹ ٹوپ فائی میں کنٹریز میں زیادہ استعمال کرتا ہے دوسو اس對不對 جو تنزیski میں اجتے لگا تنزیع میں ڈزیجی کینٹ ٹوپس کہتے ہیں اور تنزیع جوٹی ھے متن 101 ڈیٹیل سے 팔�یکنٹ ڈیٹیل ، دوسرا کنٹری ہے وہ why یہاں پر اٹھاسی پرچند اس نام کو زیادہ پسند کرتا ہے زیادہ رکھتا ترجیح دی جاتی ہے پھر اس کے بعد جو تیسرا کنٹری آتا ہے وہ یہ سینہ گل ہے یہاں پر جی اونیس پرچند کھتیجا نام کو زیادہ پسند کرتا ہے زیادہ رکھتا جاتا ہے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے پھر اس کے بعد جو چوتھا کنٹری آتا ہے ہمارا کنٹری جس کا نام ہے پاکستان adore 좋을 것 پرسند کسی نام کو جدہ پسند کر جیتا ہے زیادہ رکھا جیتا ہے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے یہ کھجوریں دیکھیں جی لگ چکی ہیں اور پکنے کو تیار ہیں بس جانی ہی دنوں کے باد امید ہے یہ پک جائیں گی پھر ہم لوگ آئیں گے دیکھیں اتنی تیز بارش ہے کہ وہ دیکھیں ان کے جو آم زبان میں چھڑی بولتے ہیں وہ چھڑی بھی جو نا ٹوڑ گئی ہے لٹک گئی ہے لٹک گئی ہے زور سے بارش آئی ہے اتنی تیز بارش آئی ہے جس کی وجہ سے آپ خود دیکھ رکھ سکتے ہیں کہ بھی دیکھیں کتنا نقصان بھی ہوئے ہیں کافی درخت بھی گی رہے ہیں بہرحال نقصان بھی ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جیدہ فیادہ ہوا اس بارش کے آنے سے نقصانات بہت ہی کم ہوئے ہیں اب میں بتاتا ہوں جی ختیجہ نام کے لئے جو لکی نمبر کیا ہے دوستو ختیجہ جو نام ہے اس کے لئے لکی نمبر ایک مانا جاتا ہے بات کر لیتا ہے ختیجہ نام کے لئے موفق دین کونس ہے دوستو ختیجہ نام کے لڑکی آتے ہیں ان کے لئے موفق دین کونس ہے دوستو ختیجہ نام کے لڑکی آتے ہیں ان کے لئے موفق دین کونس ہے دوستو ختیجہ نام کے لڑکی آتے ہیں ان کے لئے موفق دین کونس ہے دوستو ختیجہ نام کے لڑکی آتے ہیں ان کے جو موفق پتھر مانا جاتا ہے وہ ہے جی فیروزی اب بات کر لیتا ہے کہ جو خدیجہ نام کو جو لڑکیں ہوتی ہیں ان کے لئے موفق دھات کونس ہے دوستو خدیجہ نام کے جو لڑکیں ہاتی ہیں ان کے جو موفق دھات مانی جاتی ہیں ہنسوں کے ساپ سے وہ ہے جی کانسی اور تامبہ دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی خدیجہ جو نام کی لڑکیں ہوتی ہیں ان کی نیچر کیسی ہوتی ہے لیکن وہ میں آپ کو اوپن سکنے پر بتاتا ہوں اب میرے کچھ بازو نے رسٹ کر لیا ہے خدیجہ نام کے جو لڑکیں ہوتے ہیں یہ حیمات وارے لڑکیں ہوتے ہیں یہ لڑکیں بہت دور لڑکیں ہوتے ہیں یہ اپنے مقاصد کو پانے کے لئے کبھی بھی کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں جب بھی یہ کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو جب تک یہ کام نہ کریں تب تک یہ آرام سے نہیں بیٹھتی اور اس کے علاوہ یہ پیٹ دکھانے والا محصول تو بالکل نہیں ہوتی ہے اگر ان کی ایم میں ان کے مقاصد میں کوئی بھی چیز رکاوٹ آتی ہے تو یہ کوشک کرتے ہیں کہ اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ اپنے مقاصد کو پانے کے لئے کبھی بھی کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں بڑے بہادر لڑکیں ہوتی ہیں اخلاقی بات کی جائے تو یہ لڑکیں اخلاقی اچھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ مہمان نواز بھی لڑکیں ہوتی ہیں جو بھی ان سے ملتا ہے تو یہ خوشششلوبی کے ساتھ با اخلاق ان کے ساتھ پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے دوسری لوگ ان کی تعریف کی بغیر نہیں رہ سکتے دنیا میں محبت کا یہ دستور ہوتا ہے دنیا میں محبت کا یہ دستور ہوتا ہے جسے دل سے چاہو وہی دل سے دور ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کسی بھی خاتی جناب کی دوست کو کزن کو فیونسی کو گرنفرنڈ کو بھائی کو بھین کو کسی بھی کو بھی بھی سکتے ہیں یقیناً اس کو ویڈیو پسند آئے گی اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے لائچ میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے جس کو آپ پوری دنیا میں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے اس ٹیلنٹ کو پوری دنیا دیکھیں اور ہمارے ایک اچھا سا ایک چینل ہو جو ہماری ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں دکھائے تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ اس ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں دکھائیں گے انشاءاللہ